بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی ایمان نہ لاتا تھا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ میرے اس دین کو ہر گھر میں داخل کرے گا اللہ عزتداروں کو اسلام سے عزت دے گا اور زلیل کو کفر سے زلیل کرے گا مشرق سے مغرب تک میری حکومت پہنچے گی اس وقت اس بات پر یقین کرنا ایسا تھا جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ سورج مغرب سے نکلے گا کیونکہ اس وقت مسلمان غربت کے عالم میں زندگی کاٹ رہے تھے اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی لیکن آج یہ بات ہسٹری کی کتابوں میں درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ اس وقت کے رومنز اور پرشین ایمپائر بھی فتح کر لی اور آج بھی اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے گروہ کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہیڈ فورڈ سپیکرز موبائل فونز کے بارے میں بتا دیا تھا جو کہ آج آپ جاننے والے ہو نمبر ون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ بدر میں دشمن کہاں مریں گے وہ اپنا ہاتھ رکھ کر فرما رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاہ کی موت ہوگی وہ جب ہم نے دیکھا تو ایکزیکٹلی اسی طرح ہوا ہر آدمی وہیں گرہ نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا نمبر ٹو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ موتہ اردن میں ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لوگوں کو زید بن حارسہ جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی شہادت کی خبر دے رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیدرے جھنڈہ لیا اور مارا گیا جعفر نے جھنڈہ لیا اور مارا گیا پھر ابن رواحہ نے جھنڈہ لیا اور مارا گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا پھر جھنڈا خدا کی تلواروں میں سے ایک نے لے لیا تو اللہ نے اسے فتح بخشی وہ خالد بن ولید تھے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں میل دور بیٹھے سب دیکھ رہے تھے نمبر تیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کی چھ نشانیاں گنو میری موت یروشلم کی فتح جو تمہیں بیڑوں کی تاون کی طرح بڑی تعداد میں لے جائے گی پھر مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آدمی کو سو سونے کے سکھے دیے جائیں گے اور پھر بھی وہ اس پر خوش نہیں ہوگا پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جو کسی عرب کے گھر میں داخل ہوئے بغیر نہیں نکلے گا پھر تمہارے اور بنو سفر یعنی بیزنٹائنز کے درمیان صلح ہو جائے گی اور وہ خیانت کریں گے اور اسے جھنڈے تلے تمہارے خلاف مارچ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانچ سال بعد پندرہ ہجری میں بیت المقدس فتھ ہوا اٹھارہ ہجری میں تاون آیا اس نے بہت سے صحابہ کو شہید کیا اس کے بعد تیس ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہ کے دور خلافت میں بے مثال دولت کا اضافہ ہوا جہاں تک اس فتنے کی بات ہے جو کسی گھر کو بھی نہیں بخشے گا یہ سینٹیس ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہ کے وفات کے بات ہوا کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اختلاف و انتشار پیدا ہوا جہاں تک کی بات ہے یہ آخری وقت کے بارے میں ایک پریڈکشن ہے نمبر فور ایک صحابی کہ جب ہم تبوک پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تیز ہوا چلے گی اس لیے کوئی کھڑا نہ ہو اور جس کے پاس اونٹ ہو اور اسے باندھ لی اور پھر درحقیقت رات کو ایک تیز آندھی چلی اور ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ تہنامی پہاڑ پر اڑ گیا نمبر فائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شکاری جانور اور لوگوں سے بات نہ کرے جب تک کہ آدمی کے کوڑے کی نوک اور اس کی جوتوں کے پھٹے اسے بات نہ کرے اور اس کی راڑ اسے بتائے گی کہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا اس کے جانے کے بعد یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک شکاری جانور لوگوں سے بات نہ کرنے لگے آج آڑ آفیشل انٹیلی جنس کا یوز کر کے جانوروں سے بات کی جا رہی ہے سائنس میں کر کے جانوروں کی لینگویج ریکارڈ کر لی ہے اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے کوڑے کی نوک اس کے جوتے کے پٹھے اسے بات کریں گے گوگل نے ایسے جوتے بنائے ہیں جو کی انسان سے بات کر سکتا ہے ان جوتوں میں اور سینسر لگے ہیں کو ایڈی ڈاز اور گوگل نے مل کر بنایا ہے اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کے تائی کا حصہ اسے بتائے گا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا یہاں موبائل فونز کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم اپنا فون اسی جگہ رکھتے ہیں بلکل جس طرح موبائل فونز سے انسان کہیں سے بھی اس کی فیملی کا حال پوچھ سکتا ہے نمبر سکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائے گی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپکرز کے بارے میں بات کی ہے جیسا کہ آج مسجدوں میں اسپکرز کی وجہ سے آوازیں اونچی ہو گئی ہیں نمبر سیون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے اور اسے کسی اور نام سے پکاریں گے اور ان کے سروں پر موسیقی کے آلات بجائے جائیں گے